بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل ہنگر سلوشنز تو آج کی رسپی سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں مٹن چاپس تواق سٹائل میں ہوگی آپ اس کو کڑائی بھی کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم پریشور ککر میں چاپس ڈال لیتے ہیں یہ ون کے چاپس لیتھی میں نے اور اس میں ایک چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ ایک چمچ نمک اور اس میں ڈالیں گے ہم پانی تین سے چار کپ اور اس کی جو ویسل ہے وہ ہم چلائیں گے ٹونٹی منٹس کے لیے اور اب آج آتے ہیں ہم انگریڈینٹس کی طرف ٹو میڈیم سائز کے آنینز لے لیں انہیں پھر چھیل لیں کٹ لیں تین میڈیم سائز کے ٹماتر ہیں ان کا چھلکہ اتاریں ان کو بھی باری کٹ لیں اور دو سبز مرچیں حلدی ایک ٹیبل سپون سرخ مرچیں یہ بھی ایک ٹیبل سپون خشک دھنیا پاوڈر ہے ایک ٹیبل سپون اور گرم مسالہ بھی ایک ٹیبل سپون یہ باقی سارے جو انگریڈینٹس ہیں یہ گارنیشنگ کے لیے ہیں دھنیا پودینہ کے پتے ان کو کٹ لیں باریک باریک جولین کٹ میں ہے جنجر یہ دو سلائسز تھے ان کا میں نے کٹنگ ان کی کٹنگ کی ہے سپرنگ آنین جو سبز والے پیاز ہوتے ہیں ان کا گرین حصہ ہے یہ بھی گارنیشنگ میں یوز ہوگا اور لیمن سلائس ہیں اور ایک لیمن کے سلائس ہیں اور ایک سبز مرچیں بیس منٹ پریشر کھو کر چلنے کے بعد اس کو ہم نے اوپن کیا ہے اور یہ چوپس جو ہیں وہ کافی گل چکی ہے لیکن ان کا پانی ہم ریڈیوز کریں گے یہاں تک کہ یہ آدھا کپ رہ جائے ایک پین میں گھی ایڈ کر لیتے ہیں اور اس میں ہم پیاز ایڈ کر دیں گے پیازوں کو تقریباً ہم چار سے پانچ منٹ فرائی کریں گے ان کی جب تھوڑا سی گولڈن براؤن ہونے لگ جائیں تو اب اس میں چوپس جو ہیں ٹینڈر ہوئی ہوئی جو ہم نے پریشر ککر میں بیس منٹ چلائی تھی ان کو آپ ایڈ کر دیں اور ان کی جو سٹاک ہے وہ آپ رکھیں گے آدھا کپ جب رہ جائے گا وہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے اور سپائس سارے ڈال دیتے ہیں ہم اس میں اور آپ دیکھیں کہ میٹ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے اب ہم جو اس کو ہلائیں گے تو بہت اتیار سے اور بہت زور زور سے چمچا نہیں چلائیں گے اس کے اندر تو پانچ سات منٹ بھوننے کے بعد جب یہ اس کنڈیشن پہ آ جائے گا ہے اس میں ہم ٹوماتر اور سبز مرچیں ڈال دیں گے اور جو ہمارے پاس ہاف کپ سٹاک تھا یخنی تھی وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اب ہم اسے کور کر کے پکائیں گے یہ دیکھیں کور کر کے پانچ منٹ پکائنے کے بعد اس کی یہ کنڈیشن ہے اب اس کا ہم پانی خوش کر لیں گے اور یہ دیکھیں جب یہ اس کنڈیشن میں آ جائے گا تو اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم دھنیا پودینہ ادرک لیمن سبز مرچیں اور ہری پیاز کے ساتھ اس کو گارنشنگ کر لیتے ہیں اس کی اور بہت ہی مزیدار میٹ لورز کے لیے بہت ہی اچھی ڈیش اور آپ اس کو چپاتیس کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں اور لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی اپنے دوستوں کے ساتھ بے